کیا صحابہ اکرام کا یعقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اس تعلق سے دو حدیثیں دیکھیں ایک تو وہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بڑی اہم حدیث میں کہتا ہوں ہر شخص کو حدیث یاد رکھیں چاہیے حدیث نمبر 458 اس میں کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ بھئی جو اور جھاڑو دیتی تھی مزدر میں اس کا انتقال ہو گیا وہ کہاں ہے جب سوال کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن کر دیا تھا تو بادرہ وقت میں آتا ہے کہ کہاں بھی رات کا وقت تھا ہم نے آپ کو نہیں بتایا تو صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضر و ناظر رہتے ہیں ورنہ صحابہ اکرام تو صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے یعنی ہم نے آپ کو نہیں بتایا یہ عذر نہیں پیش کرتے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اگر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کے بھی علم میں بات رہی ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث دیکھیں جو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ون زیرو ون زیرو ایک ہزار دس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کانا اذا قحتو جب ان کے زمانے میں قہد پڑتا تھا بارش نہیں ہوتے تھی تو استسقہ بالعباس بن عبد المطلی تو عباس بن عبد المطلی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاتے تھے اور ان کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آ coll اللہ تعالی کہ ہم تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے اور نبی کی دعاوں کا وصیلہ لیتے تھے اور اللہ تعالی تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّرُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِئِنَا لیکن اب ہم اپنے نبی کے چچاک کے دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں فسکنا ہمیں سیراب کر فیسقون تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا تھا ان کو سرابی ہوتا تھا تو دیکھیں اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یا صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں ہمیشہ یعنی زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی یہ عقیدہ ہوتا تو صحابہ وفات رسول کے بعد بھی نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی دعا کا وسیلہ نہیں لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا کا وسیلہ لیتے لیکن ایسا نہیں کیا اس سے صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ معلوم ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اکتلا